بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام ڈیارٹسٹرنس آف سیونتھ کلاس بیٹے امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سٹارٹ کرتے ہم آج کے لیکچر دیکھیں آج ہمارا ٹاپک ہے انسرٹنگ سیمبلز لازٹ ٹائم ہم لوگ نے ٹیکس کو انٹر کیا ٹیکس کو ریپلیس کیا آج ہم نے انسرٹنگ کا پڑھنا ہے لیکن کچھ سیمبلز آپ لوگ جب ایڈ کرنا چاہو ایک یوزر سیمبلز انسرٹ کر سکتا ہے انٹر کر سکتا ہے انڈاکومنٹ ایک ڈاکومنٹ کے اندر ٹیک ہے سچ ایز کوپی رائٹ سیمبلز کوپی رائٹ سیمبلز آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو ٹیک ہے اس کے بعد ٹریڈ مارک سیمبل کوئی آپ ٹریڈ مارک لگانا چاہے کسی چیز کو اس کے بعد پیراغراف مارک لگانا چاہے ای ٹی سی وچھ آر ناٹ آن دا کی بورڈ جو کی بورڈ پر موجود نہیں ہوتے وہ سیمبلز جو آپ کے پاس کی بورڈ پر موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیمبلز آپ کو مس ورڈ کے اندر مس ورڈ اپلیکیشن کے اندر پروائیڈ ہوتے ہیں بلٹن وہ سیمبلز آپ کے پاس موجود ہیں اب وہ آپ کو ملیں گے کہاں سے دیکھیں یہ انسرٹنگ سیمبلز آپ لوگ کس طرح سیمبلز کو انسرٹ کرو گا آپ نے ایک بلینک ڈاکومنٹ اپنے ایک بلینک ڈاکومنٹ اپن کرنا مس ورڈ کے اندر ٹھیک ہے ٹائپ ڈا فالوئنگ ٹیکس آپ نے اس طرح کوئی بھی ٹیکسٹ اس کو پر رائٹ کر دینا ہے جس طرح یہاں پر لکھتے ہیں ہم لوگ نے وسیم احمد 568 یعنی کا کوما جوہر ٹاؤن اس کا ایڈریس لکھتے ہیں اس کے بعد اس کا فون نمبر لکھتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا سپوز وی وانٹ ٹو یوز سیمبل آف فون ہیئر یعنی کہ آپ کا جو یہ فون نمبر آپ نے فون جو ورڈ لکھا ہے اس کے جگہ آپ لوگ یہ فون کا کیا کرنا چاہتے ہو یہ سیمبل لگانا چاہتے ہو کہ میں یہاں پر ڈیٹا لکھ کر اس کو نہ بتاؤں فون نمبر میں اس کو یہاں پر صرف یہ سیمبل لگا دوں اور دیکھنے والا سمجھ جائے کہ ہاں اس سیمبل سے کہ یہ جو مارک لگا ہوا یہاں پر سیمبل لگا ہوا ہے وہ فون کا مطلب یہ فون نمبر لکھا ہ اس کو لگانے کے لئے آپ لوگ کس طرح کہاں پر کلک کرو گے کس ایریا میں جاؤ گے کہ آپ لوگ یہ مارک لگا سکے کلک سیمبل لگا سکے کلک سیمبلز اندہ انسائٹ ٹیپ آپ نے سب سے پہلے انسائٹ پر کلک کرنا انسائٹ پر آ کے یہاں پر آپ کے سامنے سیمبلز کا آپ کو یہ اپشن نظر آئے گا وہاں سے کیا کرنا ہے موسٹ ریسنٹلی یوزڈ سیمبلز اپیر اندہ باکس آپ کے جو باکس اب یہ اپن ہوا اس میں جو موسٹ ریسنٹلی ابھی جو پہ کچھ وقت پہلے ہی آپ لوگ نے سیمبلز استعمال کیا ہوں گے ان سیمبلز کو شو کرائے گا اس میں ضروری نہیں ہے جو شو آپ لوگ اب کرنٹلی جس سیمبل کو لگانا چاہتے ہیں یوز کرنا چاہتے ہیں ڈاکومنٹم وہ بھی آپ کو نظر آئے نہیں اس ڈائلاغ باکس میں وہ نظر نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے کہا کرنا اگر ریکوائ سیمبلز آپ کو وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے then click more سیمبلز آپ نے یہ نیچے more سیمبلز پر کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ جب more سیمبلز پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح دہ سیمبلز ڈائلاغ باکس اپیر آپ کے سامنے سیمبلز ڈائلاغ باکس اپیر ہو جائے گا ڈسپلے ہو جائے گا اور جو کہ کیا دکھا رہا آپ کو ڈسپلے دہ سیمبلز فور دہ کرنٹہ فونٹ موجودہ فونٹ کے لیے جو بھی سی دکھومنٹ پر جو سیمبلز یعنی کہ آپ کو یوز کرنے کے آپ کو اویلیبلیٹی ہوگی وہ سارے کے سارے اویلیبل سیمبلز آپ کو نظر آ جائیں گے سیلیکٹ سیمبل فور دہ وزیڈنگ کارڈ آپ لوگ کیا کرو گے سیمبل سیلیکٹ کرو گے وزیڈنگ کارڈ کے لیے اور اپنا فون جو ہے آپ کا یہ فون کا آئیکن اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کلک انسٹ جب آپ نے اس پر کلک کر لیا آپ نے دین انسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ہوگا کیا سیلیکٹ سیمبل ویل ب کیا تھا ویل بی انسٹیڈ وہ کیا کر دیا جائے گا انٹر کر دیا جائے گا یہاں پر آپ کے ڈاکومنٹ دیکھیں پہلے جو فون آپ نے لکھا ہوا تو وہاں پر یہ ٹی فون کا سیمبل آگیا اس کا آئیکن نظر آپ کو آ رہا ہے دیکھنے والے کو پتہ چل سکتا ہے ہاں ڈاکومنٹ ہو یہ جو چیز لکھی ہو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر یہ لوگ یہ فون نمبر لکھا ہوا ہے کوئی ویس یعنی کہ کوڈ شوڈ کچھ نہیں ہے یہ بقاعدہ فون نمبر لکھا ہوا تو اس کا سٹینڈرڈ جو سیمبل ہے وہ آپ کو دکھا دے گیا تو بیٹا آج کا جو آپ کا ہومورک ہے وہ شورٹ سا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ نے اس کی ڈیفنیشن لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفنیشن یہاں تک لکھی اس کے بعد آپ نے اس کے جتنے ہم نے سٹیپس پڑھے ہیں یہ ایٹ سٹیپ آپ نے لکھنے ہیں لازمی یہاں تک آپ کو ہومورک ہے سٹیپ لکھنے ہیں بس یہ ڈائیگرامز بگرہ کوئی کچھ نہیں بنانی سٹیپس لکھنے ہیں اس کے بعد آپ کو ہومورک انڈ ہوگا باقی انشاءاللہ ہم لوگ نیکس لیکچور میں کور کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ